ناظرین آداب پیش خبر گوڑ خاص خبران پیڑ آخ نظر شمالی کمانکیز جیو سی لیفٹنر جنرل ایم وی سوچندر کمار سند وادی مز موجود سیکرٹی صورت حالق جائز جمع کشمیر اسمبلی باپت چنوی تاریخن و اعلان سب دنسویتی یوٹی منسیسی سرگرمین مزووط خرجی وزیر ایز جی شنکرسن کویتوک سرکر دور ازکی پیٹو شروع دشمن فریقن باہمی مفادکن علاقیت باینل اقویمی معاملن پیٹ کرن تبودلی خیال مرکزی سرکاروک تیبی املی کے نفرن ہون تحفظ یقینی بناون باپت سری ممکن اقدام تجویز کرن باپت اک کمیٹی تشکیل جنوک فسل پیش چی خبرن ہمز تفصیل شمالی کمانک جنرل آفیسر کمانڈنگ لیفٹنر جنرل ایم وی سوچندر کمار انہود چالو رتن شروعی متصدہی میں تاریخ وادی ہنجز دورز دوران موجود سیکرٹی صورت حالس تو آپریشنل تیارین جائز تیموہ حد شریع امرنات یاترہ جان پر انجام دنباپت فوجوک اتواس تکنیت قسم کے خطرک روٹ کرن باپت فوجی حکمت اعملی تسام لیفٹنر جنرل انگشرو فوجی حکمت اعملی بہو دریت کاروائی پیش وران طریقہ انجام دنباپت فوجی تحریف کران تربیت اثردار سراغ رسینی نیٹورک انصداد دشتگردی مطلق کاروائین دوران جدید تکنالجی قائم لاغنج اہمیت آد دورانکور جمہو کشمیر پلسک سپیشل ڈی جی لنن پرباتن فوجی کمانڈر سید ملاقات تکرک سیکیورٹی صورت حال حوال مفصل خیال باوت جمہو کشمیر اسمبلی چناؤو حوال تاریخنود اعلان سب دن سوٹی چھے سیاسی سرگرمین مضوط سلب نیوان مختلف سیاسی جمہوچ یکی انوالی اسمبلی چناؤو حوال پانی حکمتی عملی ہندی سلسلس مز غور خوز کران چھے تاکی چھو چناؤو منشور اس پیڑ باسو مبھائسن تو میٹنگن ہند سلسل شروع سپد موت آیمی علاوچی سیاسی جمہوچو پانی اہددار تکارکن کے متحرک کرمیت نیشنل کانفرنس ایک صدر ڈاکر فاروق عبداللہ انچو منمود زی وقتوک تاکازو شدی متحد سب دل گسند تیتین انسران ہند یراد ناکام بناونیین یم جمہو کشمیر کس تاریخی حیثیت اس یکی کوئی مذہبی رواداری تی بوئی بنتی چن روایت سن زک واطناون یچان چھے آز سری نگر پانی کوش پیٹ ایک اس تقریبی خطاب کران ونکی موزی ایس یا جمہوری ملکس مز روزان چھے تیت چھے مختلف طبقن تی مذہبن ہندین لوکن پانین من مرزی زندگی بسر کرنیچ آزادی ہوئی سل تیمہو ونزی مرکز چھو پالسیو کین روید پتیمہو پانچاو وریو پیٹ جمہو کشمیر کن لوکن حدر اس مشکلات بوتی تقریبی کور پارٹی ہی نائیب صدر مر عبداللہ جنرل سیکریٹری علی محمد ساگر تی باقی کنسو لیڈر او تی خطاب ناظرین خبران ہون بلٹنچو جائری گوڑی وقفر کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے اس کی ہر گھوشے میں اس کی ہر پہلوں میں کبھی یہ جھلکتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی بارکی میں تقریب ہمیمان نوازی کے ذائعے میں یہی پہچان ہے یہاں کے کاریگروں کے جادو میں موسیقی کی کشش میں محبت کی گرمات لیے کہہنے کے رنگ میں اور یہی پہچان ہے یہاں کے ہر گھر کی ہر دیوار میں جبنے ہیں خیبر سیوٹس کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے خیبر سیمینٹ دل سے بناو اسکیوز می سر یہ میرا استفا کیوں سر یہاں کے ٹیوب لائٹ سے میرے کو الرجی ہوتا ہے سر مجھے یہاں کا واسطو پسند نہیں ہے روکٹ سائنس سیکھنا ہے مجھے بولی ووڈ میں جونیر اٹس کا رول مل ہے سر سر میرا ریزنیشیششہ 20 اگست کو شہر سرینگر میں آ رہے ہیں ملک مشہور روبوٹک نی اینڈ ہیپ ریپلیسمنٹ سرجن ڈاکٹر شبھانگ اگروال جو کڈنی اسپتال سونوار سرینگر میں ایسے مریضوں کا چیک اپ کریں گے فور اپوائنٹمنٹ کال 98147094057006709265 کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دیکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں مہمان نوازی کے ذائقے میں موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے خیبر سیمنٹ دل سے بنا پیش چھ باقی خبریں بی جے پی جمہور کشمیر اکسادر رویندر رینہان چوبانموزی بی جے پی کریں اسمبلی چناؤن ہندے سلسلس مز کنیتی سیاسی یموسی چناؤو برون اتحاد تمہونزی پارٹی چھے اسمبلی چناؤو حوال پور پوٹ تیار تو غمیدوارن حوالی گوڑنیوک فیرستا انقریب جاری کرنے تمہو چھونمزی تاہم چھے وادی مز اٹھو پیٹ دہن آزاد غمیدوارن سویت یکوٹ چناؤ لاردے کے حوال قاتبات سابدان پی ڈی اف سربرا حکی محمد یاسینن قرآن چاری شریف حلقہ انتخاب کی دریگام علاقہ سمز ورکرن ہندیس اکیس کنونشن اس خطاب آپ دورا کرتی مو لکن اپیل جی کمچرین پنی کمتی ووٹوک صحیح استعمال کریت احلت ایماندار ومیدوار یودزنسو اسمبلی مز بہتر طریقہ وامج نمائندگی کریت تیز منگ پور کرناونی کے حوال بہتر پوٹ پانن رول ادا کریت تیموکر انتظامیس یوس مرکت نیل ناگستان آتھ حلقہ سمز سیاہتی اعتبار اہم جائن پر بنیدی دانچ قیم کرنیچ اپیل اویمی نیشنل کانفرنسیگ نائیب صدر مزفر شاہن ون آسری نگر ایکس پریس کانفرنسی دوران جی تیز پارٹی چھے پاننسی بالبوتس پر اسمبلی چناو لڑنیچ احویت تھاوان تیموون جی شہری سری نگر چھو جمہو کشمیروک دیل تا ہم چھے ستم زریفی یہ جی ایمی اہم شہر چھے تو ایمیرو ترقی کن آون کان خاص زون دین تیموون جی تیز پارٹی کر سری نگر شہر کے ان سارنی تعلق درن سیچ اک تفصیلی میٹنگ یا دوران یہ لبن آوزی سری نگر کے ان لوکن چھے بنیدی دانچ چھے ٹرائفک نیزام چھے بد انتظامی تو بنیدی سہولت چھے ہنچے فقدان کین وار یہو قسمو مشکلات بٹھے جنتا دل یونائٹڈک صدر جی ان شاہینن چھو منموزی تیز پارٹی کا اسمبلی چناؤن من شرکت تیموونزی پارٹی طرفیی ومیدوارن ہوت اعلان ان قریب کرن تیموونزی جی ڈی یو چھے جمہو کشمیر کے ان لوکن بٹھے مشکلات دور کرن علاو یہ تی انصافت مساوات یقینی بناوین یہ چھے سری نگریگ زل چناؤن افسر ڈیپٹی کمیشتر ڈاکٹر بلال مہیددین بطن ہوتاز اکس میٹی کی دوران زل اسمز ینوال او اسمبلی چناؤن حوال تیاری ان جائز آد دوران کور تیمو ریٹرنگ افسرن اسسسٹنٹ ریٹرنگ افسرن تی باقی مطلق افسرن سی زل اسمز صاف شفاف چناؤن یقینی بناوین حوال تبو دلے خیال تیمو ون اسسسنٹ ریٹرنگ افسرن تی نامزد نوڑل افسرن زی تیمو نایوین یقینی زی پولنگ مرکزن تی دیسروبیوشن کلیکشن سینٹرن پر گتن پرت قسم چی سہولت سی دسیاب روزنی زل چناؤ افسرن دیو چناؤن زیبتی اخلاق اس پر سختی سان عمل آوری یقینی بناونیچ اہمیت وطلاوان دسیاب افرنی قوت تی مشینری متحرک کرنس پر زور بندپوری زل انتظامی ہیں چھوٹا عمرنات یاترہ جان پر منقل سب دن باپت سائرنی انتظامن حتمی شکل دسمت بندپوری زل ترقیتی کمیشنر منظور احمد قادریان چھو منمج یہ آت سلسلس مجھے اربن بندپوری قائم اسطابنس پر یاترین ہزی سہولت باپت سری انتظام کرنا آمیت ادبی مرکز کمراز چھو سرپرستی من سب داکٹر رفیق مسعودی خاص مہمان سے دی حیثیت موجود روج تاکریف ہیزی گوڑنیچ نشستیماز آی نامور کلامکار شعیر تا محیری تعلیم فاروک سمبلی سلشارو سمبرن چونگ ری جاری کرنیچ رسم انجام دینی یریزن دویمی مجلس ماز آکے مشویر روک سانز کرنا آو یاتماز وادی ہندو کینچا ناماوار شعیرو پامن کلام پیشکور آد دوران آی نامور ادیب تا کلامکار فیاز تلگویم تا شایناز رشید اس آد بس مز تینسان خدمتن باپت من اعزاز دینی اسکی ایسی سیسی سری نگرہ آواز جاری چنار اردو مولس تاحت محفل افسانا باپتی اطفال پروگرام منقض کرنی یاد دوران چور افسان پر نا آی یم مشتاق مہدی دیپا کنول داکٹر نزیر مشتاق تا راتن سن کنولان حجران برنکانی پیش کر کشمیر انورسٹی ہندی اردو شعب کی اطفال منقض آد پروگرامز دوران روید شایر ادیب افسانا نگارت سکول شرک موجود آد موقس بیتون کنچو ادیب وزی سکول شرین باپت حکن یت پروگرام ستا فائد من سویبت سب دید تکی ازی یمو پروگرامو زریچ شرین کشریس کلچرست لسنس بسنس مطلق واریحس حدستام زان کارید دن یوان وادی ہندیس اکیس ناماوار صوفی شعیر فقیر مام کل سندیس یومی ویسال کے سلسلس من سبزاز تینیس آبائی مقبر واقع دلگیت اک تقریب یاد دورا مرحومس خراج اقیدت پیش کرنا آو آت موقس پیٹکور وادی ہندیو کینسا ناماوار گلو کارو تیو ہند کلام حویزرنن برنٹ کنی پیش تقریب مذکر خاجہ فاروق احمد رینزو شان خاص مہمان سندی حیثیت شرکت دسترک شپیل میڈیا ایسوسییشن کور مختلف احداؤ باپا چناو کمیشنر تی اوبزرورن ہزی نگرینیمز منقض چناوانمز آئی دور درشن سیج وابست گلزار حبیب بلا مقابل صدر منتخب کرن یلزن آج تکس سیج وابست ایجاز دار ترجمانت ای تیوی بارت سیج وابست شاہید تاک ترجرر سند رنگ منتخب کرن آئی چناو عملی دوران کر منسپل کانسل شپیانی سیکریٹرین خاص مہمان سندی حیثیت شرکت پلوین زلکیس ڈاڑورا علاقہ سی تعلق تھاون والی آمیر وانین چھے چالو وری کس اکتوبار ریتس مز منقض سبدن والیس پرو کبڑی لیگ کس قہمیس سیزنس مز گندن باپت پانن جائی بناومیس لیگ کے حوال پندات شروعی میں اگست ممیمز منقض آکشنس دوران ہوت چونو و которого جائی پور پینک پانترسن نوان لشان روپین ہنڈیس بیس پرائیسس مmeل جائی پور پینک پانترسن طرف گندنوک موکم کمیaviorنس پر اوان آمیر وانی اسنے وغیرکو خوشی باوان زی یچو پاکی من چون وریان دوران تینزا آنٹھ روز محنت تا کوششن ہوت نتیجی زی تمن شو یلی گننک موقع میلان نیو سنی تو میں بیان نہیں کر سکتا کتنا خوش ہوا میں بہت ہی خوشی کی مومنٹ میں ڈرائیون کر رہا تھا اس وقت میں رک گیا سائیڈ میں اتنا خوش ہوا میں نے رویا میں نے اللہ سے بہت شکر کیا اللہ کا بہت بہت لاکھ لاکھ شکر ہے یہ میں اس پلیٹ فارم میں پہنچ گیا یہ کچھ قبلی ذکر سے آمیر وانی شو جمعہ کشمیر قبری ایسوں سیشنہ سے دیوابست گوڑنی کھلوڑ یہ منی لیگ گننک موقع میلان چو تو تینزا آتھ کامیے بھی مز چو کوش ارشاد راتھر سنت اک اہم کردار میں ایز کوش بتاؤں میرے پاس بھی کچھ دن رہا ہے میں بہت خوش ہوں مجھے بہت زیادہ خوشی ہے اور ان تمام کوچوں کا تمام جتنے بھی سپانسرز ہے آرگنائزرز ہے یا فیسکل ٹیچرز ہے جنہوں نے سپورٹ کیا یہ سب کے لیے بہت بڑی خوش خبری ہے خارجی وزیر ڈاکٹر ایز جے شنکر وچ آز ایک سرکر دورس پر قویت اور واتنس پیٹ آف ڈاکٹر ایز جے شنکر اس قویت کے سپانیس ہم منصب عبداللہ علی یہیہ سن طرف استقبال کرنے آد دورس دوران ہن دشوین فریق سیاسی تجارتی سرمائی کری توانوی سیکیورٹی سقافت کامسلر تا عوام پیٹ عوامستان رویبتن سان دوشوین ملکن درمیان باہمی تعلقات کن مختلف پہلوان ہن جائز دوشوین ملککرن باہمی مفاد کن علاقائی تا بینیل اقویمی معاملن پیٹ تا خیال باوت مرکزی سرکارن چو تیبی املیکن نفرن ہن سرکان ہن دی زریز زہر کرنا آمسان تشفیشن پر گوار کرنا پت یہ فوصل کرموت وادی ہنڈین کینسان علاقان مزرود آز کامکاس رود پہنوک سلسل جاری تو پیٹمیو دوہ مقابل رود درجہ حرارت کی کن ڈگری کام آد دوران ہن سرین نگر تائنات موسمیات محکمی مہرن دور درشن نوزا سید کات کران یہ وحرات ہنڈ اثر چو جو این خطس مز حنا زیاد ہے یہ مکنی آئکے یہ نوالن دوہن دوہن کینسان جائن بار رود پہنوک امکان چو تو بین درجہ حرارت سرینگرہ آزدھوک زیادہ خود زیادہ درجہ حرارت ستووو دگری سیلشیس ریکارڈ کرنے یلزن رات روچھن کم خود کم درجہ حرارت کنوو اشاریہ زی دگری سیلشیس ریکارڈ کرنے آو جویمی آزدھوک زیادہ خود زیادہ درجہ حرارت تیتر اشاریہ پانس دگری سیلشیس ترات روچھن کم خود کم درجہ حرارت آو تاکے سوو اشاریہ ساتھ دگری سیلشیس ریکارڈ کرنے ناظرین اچھک بہت خبران ہوں یہ بلکن آند مزید خبران ہوں تفصیل زان نموک حکومتی سون ایک سینڈلت فیس بک پیچ ایڈی ڈی نیو سری نگر فالو کریت امی علاوہ شہیم خبر یوٹیوب اس پیٹی دیسی آپ فیل حال دیو اسی اجازت خدا حافظ جوڑوں اور گھٹنوں کی تکلیف میں مبتلا بیماروں کے لیے خوش خبری چوبیس اور پچیس اگست کو شہر سری نگر میں آ رہے ہیں ملک مشہور روبوٹک نی اینڈ ہیپ ریپلیسمنٹ سرجن ڈاکٹر شبھانگ اگروال جو کیڈنی اسپتال سونوار سری نگر میں ایسے مریضوں کا چیک اپ کریں گے فور اپوائنٹمنٹ کال 98147094057006709265